یہ جو آج کل پولٹری فارم کی غزہ بن کے آتی ہیں یہ یوں کہہ دیں ہم سادہ لفظوں میں یہ برائلر مرغی جو تیار ہو کے آتی ہے اس کو جو غزہ ڈالی جاتی ہے اور اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کے اندر جانوروں کا خون اور ہڈیاں پیس کے شامل کی جاتی ہیں تو اب یہ خوراک کیا ان کے لئے ٹھیک ہوگی اور پھر ان کا گوشت کھانا ٹھیک ہوگا اور اسی طرح حرام اور ناپاک چیز جو ہوتی جیسے خون کا خرید و فروخت کرنا کیا وہ جائز ہے اور حلال جانوروں کی غزہ حرام اور ناپاک چیز سے تیار ہو سکتی ہے یہ ایک سوال ہے یہ خلاصہ میں پھر سوال کرز کر دوں کہ جو یہ ہمارے ہاں پولٹری فارم بنتے ہیں مرگیوں کے ان کو جو غزہ ڈالی جاتی ہے اور وہ غزہ کھانے کے بعد اگر اس غزہ میں حرام اور ناپاک اجزاء سے وہ غزہ بنی ہے اور وہ مرگیاں کھاتی ہیں تو کیا ان کا گوشت کھانا جائز ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کچھ لوگوں کے وہم ہیں یاد رکھو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے عرف عام میں ان کو حلال جانور کہا جاتا ہے جتنے جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اسلامی معاشرے میں ان جانوروں کو حلال جانور کہا جاتا ہے اور ان کی جو غزہ ہے ان اشیاء سے ہو سکتی ہے وہ جتنی بھی وہ آپ نے بیان کر دی دیہاتوں میں آپ دیکھیں جب دیہاتوں میں آپ چلے جائیں کہ جو مرگیاں وہ گلی کوچوں میں پھرتی ہیں گلی کوچوں میں وہ نجاست بھی کھاتی ہیں غندگی بھی کھاتی ہیں تو ایسے جانور کہ جو حلال ہوں مگر ان کی جو خوراک ہے وہ اپنی تلاش کرتے ہیں تو ایسے جانوروں کو جلالہ کہتے ہیں شریعت میں فکفک کی زبان میں اگر نجاست کھانے یا پینے سے جانور کے گوشت کا یا دودھ کا ذائقہ بدبودار اس کے پسینے کا اس لیے یہی حکم دیا ہے ہاں ایک جانور کوئی غلازت یا ایسی چیز کہتا تھا تو اس کو اس کے یعنی مرگی ہے تو اس کو اس کے دڑبے میں یا اس کے پنجرے میں اتنی دیر یا اتنے دن بند رکھا جائے گائیں بھیس تھی اس کو اس کے تھان پر اس کو زنجیر کے ساتھ اس کی ہویلی کے اندر اس کے کمرے میں اس کو باندھ دیا جائے اس کے تھان پر کہ جب تک اس کے جو ہے وہ دودھ کے اور گوشت کا جو بدبو ہے وہ ازالہ ہو جائے وہ ضائع ہو جائے تو اس کے بعد جائز ہے اس کو اس کا گوشت کھانا فقہ آنے در مختار میں اس کی کچھ متعین تعداد بھی لکھی ہے یعنی مرگی کو اگر تین دن تک آپ اس کے پنجرے میں بند رکھیں گے تو اس سے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی بکری کو چار دن اونٹ گائیں کو دس دن لہٰذا وقت کا جو ہے دنوں کا آگا پیچھا ہو جاتا ہے ماہر لوگ اس میں رائے دے سکتے ہیں تو مردار کھانے والے اونٹ کو ایک ماہ تک گائیں کو بیس دن بکری کو دس دن باندھنے کا حکم دیا تاہم ظاہر ہے کہ یہ اپنے کیاس تجربات کی روشنی میں لیکن ان جانوروں کے گوشت میں ناپاک اشیاء کی بدبو سرائیت نہ کرے اثر انداز نہ ہو یعنی وہ چیزیں جو ناپاک انہوں نے کھائی ہے تو ان کے گوشت کے اندر اثر انداز بھی نہ ہو شرائیت بھی نہ کریں تو ان کا کھانا متلقا حلال ہے حرام نہیں ہے تو اسی طرح جو پولٹری فارم کی جو مرغیاں ہیں جو وہ خوراک کھاتی ہیں ان کے گوشت سے اس کی بدبو نہیں آتی یا بھی کھاتے ہیں دیکھتے ہیں ہم بھی کہ ان کے گوشت سے اس چیز کی نہ بدبو آتی ہے نہ وہ سرائیت کرتی ہے ان کے گوشت کے اندر تو لہٰذا ان کا کھانا جائز ہوا اب رہا کہ وہ جو اس کی غزا میں حرام اجزاء ڈالے گئے اس کی خرید و فروخت تو یہ تو بڑا ظاہر ہے قرآن و سنت نے اس کو بیان کیا ہے یعنی خون جو بہا ہوا خون ہے اس کو خریدنا یا بیچنا اس کی کمائی حلال نہیں ہے آہ کوئی جمع کرنے والا بطور مزدور تھا وہ اپنی مزدوری لے رہا ہے تو وہ مزدوری اس کے لیے جائز ہے لیکن اس خون کا یہ اسی طرح مردار کی ہڈیوں کا خریدنا اور بیچنا اس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا نہ یہ جائز ہے لیکن پولٹری فارم کی جو مرغیاں ہیں ان کا گوشت جو ہے کھانا حلال ہے بڑا سادہ سا اصول اور معقولہ ہے کہ اگر کوئی نجس اجزاء کوئی بھی جانور ہو وہ مرگی ہو وہ بکری ہو وہ گائیں ہو بیس ہو اونٹ ہو بچڑا ہو دمبا ہو بھیڑ ہو وہ جو نجس یعنی کوئی پشاپ پیتا ہو جانور اب بڑا یا کوئی اور غلازت کھاتا ہو اگر وہ اس کی بدبوس کے گوشت میں سرائیت کر جائے تو اس کا گوشت مکرو اس کے گوشت سے یا دودھ سے اس چیز کی بدبور نہ آئے تو وہ گوشت اور دودھ کھانا اور پینا دونوں جائز ہیں منع نہیں ہیں